اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا علیف سیاتک جو الگ الگ حروب تھے وہ پڑھا تھا لیکن آپ آج پڑھیں گے جو ایک حرف دوسرے حرف سے مل کر لکھے جاتے ہیں اسے پڑھیں گے آپ مرقبات کو پہلے جو پڑھے تھے آپ وہ تھا مفردات یعنی مفرد تھا تنہا تنہا لکھا جاتا تھا اور یہ جو پڑھیں گے آپ مرقبات مرقبات میں مل ہوئے حروب کے شکلیں یعنی یہ جو حرف علیف ہے یہ با میں ملے گا علیف ہے جو لام میں ملے گا تو کس طرح اس کی شکل ہو جائے گی یہ بتانے کوشش کیا ہے جسے با اگر کسی دوسرے حرف میں ملے گا تب اس کی شکل کیا ہوگی تا کسی حرف میں ملے گا تو شکل کیا ہوگی کاف ملے گا تو کیا شکل ہوگی اس میں یہ بتایا ہے کیونکہ یہ تو الگ تھا تنہا تنہا لکھا ہوا تھا لیکن اب یہ کسی حرف میں مل کر اگر لکھا جائے گا تب اس کی شکل کیا ہوگی یہ اس میں بتایا گیا ہے تو آئیے آپ پڑھئے اور اگر اچھا ویڈیو اچھی لگی تو آپ شیئر بھی کر دیجئے آئیے ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں علیف کی دو شکل ہے یہاں علیف دو شکل علیف اس سے پہلے کوئی حرف ہو سکتا ہے اسی طرح باقی دو شکل ہے یہاں باق باق جب یہ کسی حرف میں ملے گا تو باق اس طرح بن جائے گا یہ پورا باق نہیں لکھا جاتا ہے اس میں پہچان نکتے سے ہوتی ہے نیچے ایک نکتہ ہے اگر اسی کے اوپر دو نکتہ ہو جائے گا تو تا ہو جائے گا یا ایک نکتہ اس کے اوپر ہو جائے گا تو نون ہو جائے گا اگر اس کے اوپر تین نکتہ ہو جائے گا تو تا ہو جائے گا اور اس کے نیچے دو نکتہ ہو جائے گا تو یہاں ہو جائے گا نکتہ کو آپ پہچان لیں گے اچھی طرح سے میں نے پیچھلی والی ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھایا اس میں اچھی طرح دیکھ لیں اور جا کے پڑھ لیں اس میں یہ بھی شکل ہے باقی اسے اور اسے دونوں کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ با یہ بھی با یہ شکل باقی ہے اب یہ تا تا کے بھی شکل تین ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ شکل ہوتی ہے اور یہ شکل ہوتی ہے اسی طرح جم کی ایک شکل تال کی دو شکل آئین کی دو شکل آئین آئین یہ والی شکل بیچ میں ہوتا ہے اور یہ شکل سب سے آخر میں ہوتا ہے فا فا کی دو شکل فا اور فا فا اس طرح ہوتا ہے جب یہ فرشٹ میں لکھا جاتا ہے اور یہ جب بیچ میں ہوتا ہے تب ہوتا ہے اس طرح اور کاف کی دو شکل ہوتا ہے جب یہ کسی حرف میں ملے گا اس طرح ہو جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا لام کی دو شکل لام یہ لام بھی اور یہ بھی لام جب یہ ایک دوسری حرف میں ملتے ہیں تو یہ میم کی دو شکل ہے اس طرح میم بھی ہوگا اور اس طرح بھی میم ہوگا یہ نون کی دو شکل ہے نون اس طرح بھی ہوتا ہے اور نون اس طرح بھی ہوتا ہے اس میں پہچان نکتے سے ہو رہی ہے اس میں آپ گوھر سے دیکھیں ایک با یہ ہے اور ایک نون ہے دونوں کی شکل ایک ہے یا تو پھر سکنڈ والا بھی دیکھیں یہ والا بھی اور یہ والا بھی دونوں کی شکل ایک ہے اس میں بھی جو پہچان ہو رہی ہے وہ نکتے سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ نکتہ جو اس کے اوپر ایک نکتہ ہے تو نون ہو جا رہا ہے اگر اس کے نیچے ایک نکتہ ہے تو یہ با ہو جا رہا ہے اسی طرح ہا ہا کی دو تین شکل ہیں ہا یہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہا یہ جب کسی آخر ہمیں ہوتا ہے کسی بھی حرف کے تب یہ لکھا جائے گا اگر یہ ہا جب یہ بیچ میں ہوتا ہے تب اس طرح لکھا جاتا ہے ہمزہ یہ ہمزہ کی دو شکل ہوتی ہے ایک شکل یہ ہوگی اور دوسری شکل یہ ہوگی اس میں یہ پہچان جو ہوگی اور ہمزہ اوپر ڈال دیا گیا ہے شکل تینوں کی ایک ہے با کی نون کی اور ہمزہ کی دیکھئے لیکن اس کے اوپر کے ہمزہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہے اور یہاں ہے اس طرح یہاں پہ بھی ہے لیکن اس کے اوپر ہمزہ ڈال دیا گیا ہے اس سے پہچان ہمیں مل جاتی کہ ہمزہ ہے اور یا کہ بھی سیم اسی طرح ہے یا باک کی جیسا ہے یا نون کا ہے یا ہمزہ کی جو یولی جو شکل ہے یہ شکل یا کبھی اسی طرح ہے لیکن اس میں پہچان نکتے سے ہو رہی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا جب اس کو میں بتا رہا تھا تو نیچے دو نکتہ ہوگا تو یا ہو جائے گا تو وہی آپ نکتے سے پہچان کیجئے گا یا اور تا کو اور با کو کیونکہ اس کے اوپر دو نکتہ ہوگا تو تا ہو جائے گا یہاں پہ تو لکھا نہیں ہے اور یہاں کے نیچے دو نکتہ ہوگا تو یا ہو جائے گا اوپر دو نکتہ ہوگا تو تا ہو جائے گا اسی طرح اوپر تین نکتہ ہوگا تو سا ہو جائے گا یہ بھی یا ہو جائے گا کیونکہ اس کے نیچے بھی دو نکتہ ہیں تو اس میں اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز جو ہوں گی وہ کافی بہترین ویڈیو ہوگی کیونکہ میں اچھی طرح سے پڑھانے کی کوشش کروں گا اور دیکھیں اس میں فلاوٹ کے حروب بھی بتائیں ہیں دیکھیں لام ہے تو لام میں علیف مل گیا جی میں تو علیف مل گیا ہے میں نے بتایا تھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بتایا تھا لام کا یہ علیف کا علیف آپ یہاں پہ دیکھیں یہی علیف آپ کو یہاں مل جائے گا یہ علیف مل جائے گا یہ لام ہے لام آپ کو لام دیکھئے یہ لام دیکھ رہا ہے آپ نے اب اسی طرح اور بتاتا ہوں یہ جیم یہ علیف علیف یہ اس سائیڈ والا بتایا تھا آپ دیکھیں ہاں دیکھیں علیف علیف دیکھ رہا ہے یہاں بھی علیف ہوئی ہے جیم یہاں دیکھیں پھر آپ آ جائے ہاں جیم ہی دیکھیں ہاں جیم تو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں میں اسی طرح بتاتا رہوں گا اس لئے آپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر لیں اور بیڈ آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں